السلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست سجرانہ اور بلکم میں بچوں کو جناب کلر لگا رہا ہوں اور ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں دیکھیں یہ میں نے دم پر آلیڈ لگایا ہوا ہے کلر یہ ریڈ ہے ناٹا پنک کلر کان سے ملے گا یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اور عام طور پر یہ گلابی کلر لگایا جاتا ہے جو پنسار کی دکان سے ملتا ہے لیکن یہ وہ کلر نہیں ہے یہ اگر آپ اس کی بگل میں دیکھیں یہ میں نے بلیک کالا کلر کیا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھیں جہاں پہ لگا ہوا ہے وہیں پہ یہ پھیلا نہیں ہوا تو یہ بھی دوستوں کے بڑی مشکل ہوتی ہے بلیک کلر لگانے میں تو یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جی تو ایک بچے کو میں نے آلڑی کلر لگایا ہوا ہے یہ آپ کو شوق بھی کرا دیتا ہوں وائٹ آنکھ میں یہ جناب اس کا پلہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا کندہ چک کریں یہ اس کا بنتر دیکھیں جناب تو یہ آپ کلر بنایا ہے کیسے میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کلر پہلے آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی میں ہے یہ ہم ترپے کلر مشکل سے ملتا ہے لیکن یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آج میں اس کے لئے میں نے لیا کیا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کلر ایک تو آپ کو اس میں سپریٹ چاہیے یہ سپریٹ ہے ٹھیک ہے سپریٹ نہیں ہے سپریٹ یہ آپ کو ہارڈویر کی دکان سے ملے گا ہارڈویر کی دکان سے یہ سپریٹ آپ لے کر رکھ لیں اس کے بعد آپ کو چاہیے یہ کلر ہے جناب لیکوڑ فارم میں یہ میرے پاس ریڈ کلر ہے یہ میرے پاس بلیک کلر ہے ٹھیک ہے یہ لیکوڑ فارم میں آپ کو کلر ایزی لی جو آہ پرینٹر کی دکانیں ہوتی ہیں کمپیوٹر آڈویر کی وہاں سے آپ کو یہ کلر مل جائے گا لیکوڑ فارم میں آپ نے لینا پرمنٹ کلر ہے یہ تو یہ آپ نے اس میں سپریٹ میں آپ نے یہ مکس کرنا یہ جناب میں نے کورٹن کا استعمال کیا ابھی میں نے ریڈ کلر یہ بچے کی دھوم پہ لگایا بلیک میں نے پہلی لگایا تھا لیکن اب بلیک بھی آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں پہلے ہم لگائیں گے دھوم پہ ہمارا جو اس دفعہ انٹری ہے جناب ہمارے گاؤں میں ہی ہو رہی ہے نیکس ڈوزار بائیس میں جس میں موٹر سائیکل فری نام ہے دس ڈار دس ڈار انٹری ہے اس کی ٹورنا میٹ کی چھے ٹوٹل پوائنٹ بنے ہیں تو اس ہمارے گاؤں میں ہی پوائنٹ ہم نے بنائے ہیں تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اچھی پرفارمنس نے باقی ہارچیت بنی ہوئی ہے ٹورنا میٹ ہے کوئی یہ کہلیں کہ انا کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اتربازی یہ جناب میرا ایک ریڈ روز بریڈ میں اس بچے دیکھیں یہ ابھی ہوگی میں نے اس کوڑایا نہیں ہے اس کا کندہ چیک کریں دیکھیں ماشاءاللہ کندے کی آپ کندہ دیکھیں گا آپ کو پتا چلے گا ایک پروازی بچے کیسے ہوتے ہیں یہ بلکل سٹریٹ پا رہا ہے ماشاءاللہ زبردست یہ اس کا دوسرا کندہ دیکھیں آپ کیا بات آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں اب دیکھیں ذرا اور بھی مزہ آئے گا یہ چیک کر رہے ہیں اب بتائیے گا یہ کیسا اڑے گا اس کے دھوم پر کلر لگاتے ہیں جلدی سے یہ دیکھیں گا جنہیں کلر لگانے لگا ہوں نیچے میں نے شیٹ یہ ہے وہ چھائی ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ بہت ہی زبردست کلر ہے اور یہ پینک کتنے گلابی کلر جو ہوتا ہے ہر کسی نہیں لگا ہوتا ہے یہ وہ کلر نہیں ہے یہ ریڈ کلر ہے بھائی ریڈ کلر ہے بڑا مزا کراتا ہے اور بہت ہی یہ کہلیں کہ شو کلر ہے جب کبوتر اڑتے ہیں تو آپ کے کبوتر دوسرے کبوتروں کے ساتھ نہیں ملتا یہ کلر ایک تو اس کا یہ بہت بڑا اج ہے یعنی کہ آپ کے کبوتروں کا کلر جب بہت ڈیسینٹ سا کلر ہوگا جو عام طور پر دوسر لگاتے ہیں پینک کلر وہ نہیں ہے یہ ریڈ کلر ہے یہ ہٹ جا بس کر یہ تو میں اکیلہ ہوں اس لیے ذرا برا منا رہا ہے بچہ تو یہ آپ سیدھا کر کے بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کلر لگایا ہے اب چیک کریں ماشاء اللہ کتنا زبردست کلر ہے بہت شو کلر ہے یہ ریڈ کلر ہے ٹھیک ابھی یہ خوشک بھی ہو جائے گا جہاں پہ لگیا یہ اترے گا نہیں چیسے مرضی یہ بچہ بناتا رہے بارش میں بھیگ جائے یہ جہاں پہ کلر لگ گیا وہاں پہ رہے گا دوسری جگہ پہ یہ کلر نہیں جائے گا تو ایک تو اس کا یہ بہت بڑا اچھا ہے کلر کا دوسرا یہ پرمنٹ کلر ہے دوسری جو ہم کلر لگاتے ہیں جو پنسار کی دکان سے پوڈر کی فارم میں ملتے ہیں ٹھیک دانے دار سا ہوتا ہے وہ کلر پانی سے بھیگ جاتے ہیں اتر جاتے ہیں تو یہ بہت بیسٹ کلر ہے اور زبردست کلر ہے یہ دیکھیں جی ریڈ کلر میں نے اب دوسرا بگل میں بلیک کلر ہے کالا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا پڑا ہوا ہے لکڑ یہ بھی میں نے آر ایڈی مکس کر کے رکھا ہوا ہے تھینر میں تو تھینر کہہ لیں یا سپریٹ کہہ لیں یہ آپ کو ملے گا ہارڈویر کی دکان سے یہ والا میں نے جو آر ایڈی پہلے آپ کو بتایا تو یہ چاس رپیہ کا مل جاتا ہے آپ کا دو تین سیزن جائے گا نہیں لیکن اس کو اپنے بند میں رکھنا ہے جو کلر آپ نے مکس کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اس کو بند رکھنا ہے کسی بوتل میں چھوٹی سے اس طرح کی تاکہ یہ بعد میں ضائع نہ ہو اب ہم لگاتے ہیں جناب بلیک کلر ہے دوسرے بچے کی لگاتے ہیں بگل میں یہ آپ کو بچے کا شوق بھی کراتا ہوں اس کا بھائی جا وہ لاس ویزن بہت اچھی اس نے پرواز کیے یہ دیکھیں جناب یہ سفیاد آنکھ میں ہے اس کے پلے آپ آنکھ چیک کریں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ابھی اس کو میں نے چھتری بے بھی نہیں لگایا نا ابھی یہ اس کے پلے چھوٹے ہیں دیکھیں اس کا کندہ آپ دیکھیں دیکھیں بلکل ایک پار کے اوپر پار چڑھا ہوا ہے گیپ میں نہیں ہے پرو میں نا یعنی کہ زیادہ دیر آباک پرو میں ٹھہرے گی اچھی پرواز کریں گے امیت تو ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اس کا اچھا کندہ ہے بلکل سٹریٹ پا رہا ہے اور یہ جب بڑا ہوگا دستہ صاف ہوگا تو یہ بس یہ یہاں سے گلوہ بن جائے گا سار کے اوپر اس کے لال دھاگ ہوں گے اور چونچ کے نیچے بڑی اچھی پرواز کرتے ہیں یہ بھی یہ دیکھیں یہ اس کے پنجے اب اس کو میں لگاتا ہوں بلیک کلر کالا دائیں بگل میں ٹھیک ہے جی یہ میں نے کلر اس کو کر دیتے ہیں سائیڈ پہ اس میں نکالتے ہیں بلیک کلر جو میں نے آلڑی مکس کیا ہوا ہے بس اتنا نکال لیں ہم نے اتنا لگانا ہے ٹھیک ہوگئے یہ میں نے نکال لیا جتنا مجھے چاہیے تھا اب پکڑتے ہیں بچے کو اس کو لگاتے ہیں جناب یہ دیکھے گا یہ کیلہ میں کیلہ یہ کام کر رہا ہوں یہ میں نے دائیں بگل میں لگانا ہے اس کے ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیسے لگاتا ہوں یہ میں نے لے لیا دوسرا انڈ اس کا اسمال کر لیا یہ کارٹن میں نے باندھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سٹیک پہ کارٹن ہے یہ دیکھے اور یہ دیکھیں جناب یہ میں نے اس کا کندہ کھول لیا اس کو رکھ لیا اپنے پاؤں کے نیچے اور دیکھے یہ اس کی بگل پر میں نے چھوٹی چڑی ہیں اس پر میں نے لگا دیا ٹھیک ہے اب اس کا فیدہ یہ آپ لگا کے اس کو فوراً اڑا سکتے ہیں بچہ بلکل کلر جہاں پر لگ گیا وہاں پر یہ فکس رہے گا کلر اترے گا نہیں جیسے مرضی یہ بارش آئے جیسے مرضی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گئی تو اب ابھی اس کو اڑا دیں کوئی پارن جا وہ دیکھ لیں ایک دفعہ میں نے اس کو ڈپ کیا تھا اور ایک کلر جہاں لگ گیا اب آپ دیکھیں اس کو جیسے مرضی پانی میں اس کو نیلا رہے ہیں بس اب یہ خوشک بھی ہو گیا یعنی کہ یہ اس میں سپریٹ اسمال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ فوراً جب خوشک ہو جاتا ہے جہاں پر لگایا وہیں پر لگا اگر یہ درائی ہو گیا تو یہ اس کے علاوہ جتنی مرضی اس کو پانی میں نہلا لیں بارش آ جائے یہ سیم کلر اسی فارم میں رہ گا چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ بہت ہی زبردست کلر ہے آپ کو اگر لکڑ فارم میں ملتے ہیں تو ہارڈوئر کے دکان سے یا جو آپ کے یہ پرنٹر والے جو ہوتے ہیں جو فلیکس بناتے ہیں ان کے پاس یہ کلر درسانی سے مل جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کلر لے سکتے ہیں یہ لکڑ فارم میں آپ ملے گا پرمانینٹ کلر یہ پرمانینٹ کلر بولتے ہیں اس کو لکڑ فارم میں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک بچے کو پہلے لگایا دھوم پر ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ نہیں لگا یہ دیکھیں یہ خوشک ہو چکا فوراں خوشک ہو جاتے ہیں اور یہ ایک تو ڈیسٹ کلر ہے بہت زبردست یہ میں بھی آپ کو بچے کا شعور کرواتا ہوں یہ دیکھیں جناب کالی آنکھ میں ہے یہ بچہ یہ دیکھیں یہ بھی اس کی دسمیک علیہ بھی چھوٹی ہے اب اس کو باندھ رہے ہیں چطری پہ یہ دیکھیں جناب اس کا کندہ بلکل سٹریٹ پہ رہے ہیں یہی کوشش ہے ہماری میری خاص طورت کبوتر کا کندہ جب بلکل سٹریٹ ہونا چاہیے ہیں یہ دیکھیں اڑتے ہیں کرب کندے والے بھی اڑتے ہیں لیکن مجھے جو بچے کبوتر جو میں پسند کرتا ہوں وہ جناب سٹریٹ پر والا کبوتر کی پرواز ہی لگتی ہے یہ دیکھیں اس کی بھی بگل میں میں لگاؤں گا لیکن میں نے آپ کا میتھڑ بھی بتا دیا ایک بچے کو لگا کے بھی بتا دیا آپ زیادہ بچوں کو لگانا وہ میں بعد میں لگاؤں گا کافی سارے بچے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستان کے ساتھ اور ہمارے چینل پر سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک ہماری لیٹس ویڈیو جواب پہنچتی رہے ہیں کافی دنوں کے بعد ویڈیو ہے لیکن انشاءاللہ آپ ریگلرلی ویڈیو چینل پر بنائیں گے بچوں کو چھتری پر کیسے لگاتے ہیں وہ بھی ویڈیو میں بناؤں گا آپ بچے ہوئے ویڈیو لگانے کے لئے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ وقت ہم وقت ہم جائے وہ ویڈیو جائے وہ شیئر ہوتے رہیں گے اچھا جی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے دوست کو اجازت دیں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ساجرانہ اللہ حافظ جی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ